نمبر ایک اپنے ملک کی تاریخ کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اپنے ملک کی تاریخ کا معتبر کتابوں کا یہ نہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو چلو پڑھ لو یہ نہیں کہ بھائی چلو ویڈیو دیکھ لو اس میں تاریخ یا یہ کہ فلانے جو ہے وہ فلانے فلم دیکھ لو اس سے تاریخ مل جائے گی فلموں سے تاریخ نہیں ملا کرتی ڈراموں سے تاریخ نہیں ملتی ہیں ڈراموں سے جو ہے وہ حقیقی واقعات جو بیان نہیں کیے جاتے وہ اس کے اپنے حسائب سے اس کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے اپنی ملک کی تاریخ آثنٹک کتابوں سے جو معتبر معرقین نے معتبر جو ہے مصنفین نے لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے نمبر دو ملک کو آزادی دلانے کے لیے اسلاف کی قربانیاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلاف کی قربانیاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اگر معلوم نہیں ہے تو اسے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جاننے کی کوشش کریں یاد رکھیں اور اسے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں نمبر تین ملک کی آزادی میں اس ملک کی آزادی میں اسلاف کی قربانیاں واضح طور سے لوگوں کے سامنے پیش کریں واضح طور سے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ فلا مولانا نے فلا موقع سے فلا تحریک اٹھی اور ہمارے اپنے لوگوں نے یہ فلا فلا کام کیا ہم تو صرف فلیک لگا لیتے ہیں اپنی ڈی پی چینج کر لیتے ہیں اور جو ہے قادر دن کے لیے اپنا سب کچھ بدل لے سب کچھ ترنگا 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 لیکن تاریخ کیا ہے واقعات کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہمیں بیان کرنا چاہیے ہتابیں ہیں اسی طریقے سے کوئی اچھی ویڈیو اگر ہمیں لگتی ہے وہ ویڈیو ہمیں شیئر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر دیکھو یہ ہے تاریخ جو تم بیان نہیں کرتے ہو یہ ہے اصل بات جس سے تم جو ہے اپنا مو چھپاتے ہو یا جس کو تم بیان کرنا نہیں چاہتے ہو ملک کی آزادی میں اصلاف کی ہمارے آبا و اجداد کی علماء کی کیا قربانیاں ہیں یہ ہمیں واضح طور سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اسی طریقے سے ایک اور پیغام ملک کے آئین ملک کے قوانین کو بھی ہمیں جاننا چاہیے ملک کا آئین کیا کہتا ہے قوانین کیا کہتے ہیں کیسے کس کے لیے کون سے جو ہے رائٹس ہیں فلانے کے لیے فلانے کے لیے یہ ساری چیزیں اپنے بارے میں اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کون کون سے رائٹ جو ہے ان کے لیے کون کون سے حقوق جو ہے ان کے لیے اپنے رائٹس سمجھانے تاکہ اپنے رائٹس اپنے حقوق کو پہچان کر ہم اس حقوق کے مطابق اس ملک کے اندر جو ہے زندگی گزارے اور اپنے جو بھی حقوق ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے پاچویں اور آخری بات کی ملک کی سالمیت ملک کی بقا ملک کی حفاظت کے لیے اور شرپسندوں شرپسند عناصر سے اور برے لوگوں سے اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے رب سے دعائیں بھی کرنا چاہیے ہمیں اپنے رب سے دعائیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے کہ جہاں بھی رہے وہاں اپنی جو ہے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر انہوں نے اچھا تاثر چھوڑا اور جہاں بھی رہے جس بھی علاقے میں رہے اس علاقے کے وفادار بن کر رہے یہ ہمارے آبا واجداد کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے ہمیں ہر صورت میں اپنے علاقے سے ملک سے شہر سے صوبے سے ہر صورت میں ہمیں جو ہے وفادار بن کر کے رہنا چاہیے اور اس علاقے کے لیے باقاعدہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہاں کا امن جو ہے باقی رہے وہاں سلامتی رہے شرپسند عناصر جو ہے اپنے سادشوں میں اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو یہ ہم اور آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے یہ کچھ پیغامات تھے یہ کچھ باتیں تھی جو آج کے اس درس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں تاریخ بڑی لمبی ہے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں رکھی گئیں ہیں اور آج تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنے پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں یہ کچھ باتیں تھی ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تاریخ پڑھیں اپنے آبا و ارزداد کی قربانیوں کو جانیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ملک کو جو ہے باقی رکھے اس ملک کو شرپسند عناصر سے دور رکھے محفوظ رکھے اور جو بھی اس کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر رہ کر مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ